وفاقی وزر داخلہ کا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ختم کرنے کا اندیہ جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفیکشن کے لیے بیل کو کلک کیجئے وفاقی وزر داخلہ بریگیڈیر ایٹائرڈ ایجاز شاہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بلکل ہی ختم کر دینا چاہیے ان غیر قانونی سوسائٹیوں کا حقہ پانی بند کرنا چاہیے سفارش کی ہے کہ جس تحصیل کے عبادی دس لاکھ سے زیادہ ہو وہاں پاسپورٹ دفتر بنایا جائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے گزشتہ روز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئی تو میں گھر سے نہیں نکل سکا میں نے تمام انتظامیوں کے بلائے کے راستے کیوں بند ہیں چیئرمن پی سی بی کو فون کر کے کہا کہ اب اگر کوئی ٹیم آئی تو کوئی سیکیروٹی نہیں ملے گی مجھے کہا گیا کہ پی ایس ایل کے تمام کھلاڑیوں کے اسٹیٹ کیسٹ کا درجہ دے میں نے کہا کہ بیرون ملک کھلاڑیوں کو تو دیں لیکن لوکل کھلاڑیوں کو کیوں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بلکل ہی ختم کر دینا چاہیے ان غیر قانونی سوسائٹیوں کو حقہ پانی بند کرنا چاہیے نئے ائرپورٹ کے پاس نئی سوسائٹیوں کے ساتھ گچھی عبادیاں بن رہی ہیں وزیر داخل نے کہا کہ پاسپورٹ دفاتر تمام ازلامیں بنائے گئے ہیں سفارش کیے کہ جس تحصیل کے عبادی دس لاکھ سے زیادہ ہو وہاں پاسپورٹ دفتر بنایا جائے ہم معاشر کو بہتر بنانے کے لیے کچھ پیسے خرچ نہیں کر رہے ہر چیز کو پاکستان پینل کورٹ میں ڈال کر سوسائٹی نہیں چلتی ہمارے معاشر میں ایسا نظام نہیں آ سکتا کہ گھروں میں ماں بیٹے کو مارے تو پولیس آ جائے انہیں نے کہا کہ کسی بھی حکومت میں قانون موجود ہوتے ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا ہم عمل درامت میں ناقام قوم ہیں آئی جے اسلام آباد سے کہا کہ دورانے ڈرائیونگ، سیگرٹ نوشی اور موبائل کا استعمال کی پابندی کروائی جائے وزیر داخل ایجاز شاہ نے کہا کہ جدہ میں پاسپورٹ کے عملے کو چھ ماہ سے تنخواہ نہیں ملی وہاں کے مقامی دفتر کے لوگ چندہ کٹھا کر کے پاسپورٹ عملے کو تنخواہ دیتے ہیں